دوستو ایک تو ہمسٹر کومبیک نے اتنا تھوڑا اے ڈراب دیا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی کہ اس کا کریں گیا اب پرشانی ایک اور آگئی ہے مختلف دوستوں نے نیچے کمنٹ کیے کہ سر جب اس کی پرائز آئی تھی جب لسٹنگ ہوئی تھی تو ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یہ ہمارا ہمسٹر ٹوکن ہے اور اس کے ساتھ یہ جو ڈالرز آ رہے ہیں اب دیکھو نا یہاں پہ 19.76 ہمسٹر کے ٹوکن ہمارے پاس ہیں اور اس کے ڈالر آ رہے ہیں 0.14 تو کئی دوستوں نے کہا سر میرے پاس سو تھے میرے پاس دو سو تھے میرے پاس پانچ سو تھے اور ساتھ میرے جو ڈالرز آ رہے تھے وہ پانچ آ رہے تھے چھے آ رہے تھے جب لسٹنگ ہوئی تھی لیکن اب کیا ہوا ٹھیک پانچ گھنٹے گزرنے کے بعد جہاں پہ چھے ڈالر تھے وہاں پہ پانچ رہ گئے جہاں پہ پانچ ڈالر تھے وہاں پہ چار رہ گئے تو یہ کیا طریقہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہمارے ڈالرز کم ہو رہے ہیں بیٹھے بیٹھے ہمارے یہاں پہ ہماری ویلیو کم ہو رہی ہے جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں جب میں نے یہاں پہ ویڈیو سٹارٹ کی تو میرے پاس 0.140 تھے ابھی تھوڑی در پہلے ہی میں نے یہاں پہ دیکھا تو یہ 0.14 نہیں تھے بلکہ یہ 0.13 رہ گئے تھے اب اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ سنیے گا ایکچولی کیا ہوا جب یہاں پہ لسٹنگ ہوئی تب یہاں پہ ہمسٹر کمبیک کی پرائز 0.01 سمتھنگ تھی دوبارہ سنیے گا جب ہمسٹر کمبیک لانچ ہوا تھا تب اس کی پرائز 0.01 سمتھنگ تھی بٹ ابھی اس کی پرائز 0.008 سے بھی نیچے آ چکی ہے اب خود سوچیں 0.01 کہاں اور 0.008 کہاں پہ ہے تو جیسے جیسے یہاں پہ ہمسٹر کمبیک کی پرائز ڈاؤن ہو رہی ہے ویسے ہی آپ کے ہمسٹر کے ٹوکنز کے اکارڈنگ جو ڈالر بنتی ہیں ان کی پرائز ڈاؤن جا رہی ہے اور اسی وجہ سے میں نے کئی ویڈیوز میں کہا تھا کہ آپ نے فوراں سیل کرنا ہے فوراں سیل کر دینا ہے ذرا بھی بیٹ نہیں کرنا ہولڈ نہیں رکھنا سیل کر دینا ہے اور یہاں پہ کچھ دوستوں سے غلطی ہوئی کچھ دوستوں نے جانبوچ کے ہولڈ کیے اور کچھ سے سیل ہی نہیں ہوئے کچھ لوگوں سے کنورٹ نہیں ہوئے کچھ سے ٹریڈنگ نہیں ہوئی تو جس وجہ سے ان کی پرائز یہاں پہ ڈاؤن ہو رہی ہے اور مسلسل ہوتی جا رہی ہے اب یہاں پہ یہ بھی کہیں کہ سر آپ کیا کریں جن دوستوں نے لسٹنگ کے فوراں بعد اپنے کوئنز کو اپنے ٹوکنز کو بیچ دیا وہ تو بڑے اچھے منافع میں رہے اور دوستوں یہ بات ہم نے صرف کہیں نہیں ہم نے کر کے بھی دکھائی تھے یہ چار پانچ ویڈیو سے پہلے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہم نے لائیو ویڈیو میں اپنے ٹوکن کو سیل کیا تھا اور یہاں پہ ہم نے کوئی لاکھوں روپے نہیں کمائے ہم چاہتے تو ہم آپ نے ریفرل سے لاکھوں یہاں پہ ٹوکنز رکھے کر سکتے تھے بٹ ہم نے نہیں کیے تھوڑے سے تھے جو ہم نے آپ کو لائیو کر کے دکھا دیئے یار ایسا ہوتا ہے ہم صرف ویڈیو نہیں بناتے ہم آپ کو کر کے بھی دکھاتے ہیں اور آپ وہ ویڈیو دیکھیں اس میں آپ کو پتا چاہے گا کہ جب یہاں پہ پہلے جو پرائز آ رہی تھی ہمارے شاید دو سو پینٹیس ڈالر بن رہے تھے لیکن کرتے کرتے وہ دو سو تیس رہ گے دو سو اکتیس رہ گے ایسا ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ واپس زیرو پوائنٹ زیرو ون والی پرائز پہ جائیں تو آپ کو کافی زیادہ ویڈ کرنا پڑے گا اور یہاں پہ ہیمسٹر ڈیفرنٹ ٹیکنیکس لگا رہا ہے کہ یہاں کسی نہ کسی طرح سے ہمارے پاس کیپیٹل آجائے ہمارے پاس مارکٹ کیا پائے اور ہم واپس جو ہے وہ مارکٹ میں پرائز کو پمپ کر شکے لیکن ابھی تک کچھ ٹائم لگے گا فوراں ہی ہو شکتا تو فوراں آپ کو اس لیے کہا تھا کہ یار جیسے لسٹنگ ہو آپ نے بس بٹن تبانا ہے اور آپ کا کام ہو جائے گا لیکن اگر آپ غلطی کر گئے ہیں تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں انتظار کر لیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہے جلد بازی کریں گے نقصان اٹھا لیں گے آپ کچھ دوست کہیں گے اوچھا لو جی چھڑو جی جیڑے دو چھڑ ڈالا لب دینے ہوئی سہی یا کیوں آپ نے تین چار پانچ مہینے محنت کی ہے ایک تو ہیمسٹر نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے زیادتی کیا ہے سکیم کیا ہے آپ کو آپ کی محنت کا پورا صلح نہیں دیا یہاں پہ یوٹیوبر چھلانگیں لگا رہے ہیں کسی کو دو لاکھ ٹوکن ملا کسی کو لاکھ ملا کسی کو پچاس ہزار ملا ارے باقی لوگوں کا کیا قصور ہے جو عام پبلک تھے عام پلئیرز تھے ان کا کیا قصور ہے ان کو کیوں نہیں دیئے یا تو پھر یہ رکھ دیتے صرف یوٹیوبرز کے لیے انہی کو فائدہ ہوتا عام پبلک کو نہ دیتے اگر محنت عام پبلک نے کی ہے عام پلئیرز نے کی ہے تو ان کو فائدہ ہونا چاہیے تو یہاں پہ اگر کسی نہ کسی طرح سے آپ نے وہ ٹائم مس کر دیا ہے جب اس کی پرائز 0.01 تھی تو بھئی اب تھوڑا سا ویٹ کر لو تھوڑا سا انتظار کر لو ہو سکتا ہے یہ واپس اس پرائز پہ چلا جائے اگر چلا گیا تو آپ کو اچھا بینفٹ یہاں پہ ہو سکتا ہے اگر نہیں گیا تو کوئی بات نہیں کوئی اور سٹریٹیجی یہاں پہ لگا لیں گے جس سے آپ کا نقصان پورا ہو جائے اور ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کو نقصان ہو کچھ دوست نیچے کہہ رہے ہیں سر پانچ ڈالر کا کیا کریں گے چار ڈالر کا کیا کریں گے ہم دس ڈالر کا کیا کریں گے ارے بہت کچھ ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے سم ٹائم آپ نے بڑی امپورٹنٹ کال کرنا ہوتی ہے موبائل میں پانچ روپے ہوں تو آپ کر سکتے ہیں سم ٹائم آپ کی بائیک کا ٹائر پینچر ہوتا ہے پچاس سو دو سر پے کا پینچر لگتا ہے وہ ہم کروا سکتے ہیں تو پیسے کی ویلیو کرنا سیکھیں اہمیت دینا سیکھیں ضروری نہیں ہوتا کہ لاکھوں روپے ہمارے پاس ہیں اگر دو دو روپے کی چار چار روپے کی دس دس روپے کی قدر کریں گے تو بعد میں جا کے لاکھوں کی قدر کریں گے اس لئے دوستو جتنے بھی ہیں جیسے بھی ہیں آپ ان کو ویڈرہ کروا لیں انشاءاللہ ایک ویڈیو بناوں گا جس میں بغیر فیس کے آپ ویڈرہ کروا لیں گے کوئی آپ کی فیس نہیں لگے گی طریقہ بھی بڑا آسان ہوگا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یار ہمارے دوستوں کو ہمارے سبسکرائبر کو کیا کیا پرابلم ہے اور اس پرابلم کا سلوشن کرنے کی بھی پوری کوشش کرتے ہیں ہاں کبھی تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے کبھی کچھ آپ کو بتاتے ہیں تو اس کے ویسے ڈزرس نہیں آتے ہیں جیسے آپ کو بتاتے ہیں بٹ ویڈا پیسیج آف ٹائم چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو اس لیے پینک نہ ہوا کریں ہمارے پاس بہت سارے آئیڈیاس ہیں بہت سارے یوٹیوبرز مل کے کام کر رہے ہیں کہ یار لوگوں کے لیے نئے اچھی آئیڈیاس لے کے آئے جائیں انشاءاللہ نیکس ہمارے پاس ہمسٹر سے بہتر آپشن آئیں گے ڈاگ کوئن آیا تھا ہمسٹر سے بہتر تھا کیٹیزن نے ہمسٹر سے کئی گناہ بہتر پرائز دی تھی وون ڈالر تک دی تھی نوٹ کوئن نے کتنی شاندار پرائز دی تھی تو اگر ہمسٹر نے یہاں پہ اچھی پرائز نہیں دی اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا ختم ہو گئی ہے کئی دوست نیچے کومنٹ کرتے ہیں سر آن فالو ہمسٹر آن فالو الباریزان ارہ بھئیہ ہم نے اپنی پوری ایمانداری سے کام کیا ہے ہم سے غلطی ہو جاتی ہے کسی سے بھی ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بات کرنا چھوڑ دیں ملنا جننا چھوڑ دیں آن فالو کر دیں پھر جا کے کسی کو تو فالو اپنے کرنے ہی ہے نا غلطی صدارنے کا موقع دینا چاہیے یہ ایک کچھ گزارشات تھی جو آپ سے کرنا تھی ملاقات ہوگی نیکش وڑے میں نیکش وڑے تک اپنا خیال رکھے گا نومیاد رکھے گا نیکش وڑے تک کے لیے اللہ کی امان